سارا چیک پرچنے واہ یار کیا موسم ہو رہا دیکھ رہے دوستو ابھی نا تقریباً تین بجے کا ٹائم ہو رہا اور ساری دھوپ جا چکی ہے اسلام علیکم دوستو امید کہتا ہوں آپ سب خیریت ہو گئے تو یار پورے کے پورے ایک ہفتے بعد جو ہے میں واپس ہی آیا ہوں اور ایک ہفتے تک کہاں تھا اور لگتار یہ سلسلہ یار چلے جا رہا ہے چلے جا رہا میں دو تین ویڈیوز بناتا ہوں پھر ایک ہفتے گا ہے اس مردہ جو میں گائب ہوا نا اس کی ایک جنون وجہ تھی خیر سے بھائی ابھی میں ان کا دوستو یہ کھانا لیا ہوں دیکھ رہے تم لوگ مسالے علی بریانی تو یار یہ کہاں سے آئی اتنی ساری تعداد میں تو خیر وہ بھی میں بتاتا ہوں تو یہ جو ہے نا میری لگالوے بریانی جو یہ سے جڑی بھی ہے کہ میں کیوں نہیں آ رہا تھا تو دوستو یہ بریانی جو شادی کیا اور میں جو گائب تھا میری قزن کی شادی تھی کراچی میں تو میں اس وجہ سے گائب ہوا تھا دوستو کیونکہ پانچ دن ہمیں واپس ٹھیک کرنا تھا تین دن کا ایونٹ تھا بڑ گیپ سے تھا تو ہمارے پانچ دن لگ گئے تقریبا اور لاس ٹائنگ میں یہ ویڈیو اپنی اپلوٹ کر کے گیا تھا یہاں کی تو اس ویڈیو کو بھی میں نے ایک دن پہلے بنایا تھا اور دوسرے دن ہم اتنے بیجی رہے کہ مجھے ویڈیو بنانے کا ٹائم ہی نہیں ملا تو اس وجہ سے یار سوری ریلی ریلی سوری اور باقی اب میں آیا ہوں سیٹ اپ پر تو تم لوگوں میں سیٹ اپ کی حالت دیکھاتا چلوں یہ دیکھو یار کیا ہو رہی ہے پورا خراب ہو رہا ہے اور یہ یہ کیا پڑا ہوا ہے بٹر فلا ہے نہیں 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 ہیلیکاپٹر ہیلیکاپٹر ابھی یہ کیسے اوڑے زندہ دوستو ہی ہے ہیلو یہ دیکھو زندہ ہے یار یہ دیکھو تم لوگوں کو اگر اس کا دیکھ رہا ہو تو اس کے ہلنے پیر یہ دیکھو یہ دیکھو ہلنے یار اس کو مجھے لگ رہا ہے دوستو آتی بھی سردی نا راز نہیں آئی ہے اور آج موسم اچانک سے تھنڈا ہوا راز میں تھنڈ ہوگی تو یہ بیچارے نا بہت کمزور ہوتے ہیں اور کمزوری کی ایسے مر جاتے ہیں تو پھر سے اس کو میں یار چھوڑ سا ڈھک ڈھاک کے رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ جو اینا بیچارہ سیٹ ہو جائے تو یار تمہیں میں کہاں رکھوں ایسا کہ تم سیٹ ہو جاؤ کدھر رکھوں کوئی جگہ ہی نہیں ہے ایک کام کرتا ہوں یار اس کو میں نا یہاں ڈھک دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ یہ سیٹ ہوا یا نہیں تو تم یار یہاں ڈھک جاؤ یہ لو بھائی اس سے ہے تو یار سیٹ اپ کی حالت میں تم لوگو دیکھاؤں نا یہ دیکھو یار کتنا گند ہے یہ دیکھو یہ دیکھو کتنا سادھا گند ہو رہا ہے یار ان کی حالت دیکھو یار کیسا گندہ رکھا ہوا ان لوگوں نے یار تو یہ سیٹ ہوتی ہے یار جو سیٹ اپ کو سنبھالتا ہے وہ ہی سائی سے کیار کر سکتا ہے ان لوگوں کو پینا میں بھائی 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 پہ نہیں چھوڑ کے جاتا ہے ان لوگوں نے بہت گندہ کر آوا ہے یہ دیکھو ان کے پنجروں کی حالت ہے کہ آ رہی ہیں یار اب جو ہے میں یہ سارے کا سارا سیٹ اپ سب سے پہلے دوسر صاف کرتا ہوں اور پھر ان لوگوں کو یہ کر کے کھانا ڈالنا چرو کرتے ہیں موسیقی موسیقی جو یار میں نے جو ہے دوستو ساری کی ساری سفائی کر دا لیے یہ دیکھیں اتنا زیادہ گند نکلا ہے یار اتنا زیادہ بلکل بھی ان لوگوں نے کرسل نہیں کر رکھا ہوا تھا بہت زیادہ گند کر آوا تھا اور باقی دوستو ان دونوں کو کھول دیا چنٹو منٹو کو اور یہ ان کو بریانی ڈال دی ہے بھائی اور باقی یار ابھی نہ اثر کی آزانی ہو رہی ہیں آج میں بہت چکا ہوں کیونکہ یار ہم ابھی ابھی ڈائریکٹ کناچی سے آئے تھے اور میں ڈائریکٹ سائٹ اپ پر آیا ہوں ساف سفائی کر کے اور اب کھانا ڈالنا ہوں اور مغرب آپ لوگوں کو بتا ایسے ہو جائے گی تھوڑی دیر بعد کیونکہ موسم جو ہے نا صاف بتا رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں نا مغرب ہو جائے گی تو جلدی یلدی بھائی سب کو آج میں اندر اندر کھانا ڈالوں گا جن کو اندر ڈالنا ہم کو اندر ڈالتے ہیں اور جن کو بھاہر ڈالنا ہم کو بھاہر ڈالتے ہیں تو جلدی سے کرتے ہیں تو یہ لو ہے تمہارا ہم لے آئے پانی ڈے یار اٹھا بھائی ایک ہاتھ سیار بڑا مجھکیل ہوتا ہے کام کرنا باقی یار دوستو ان کے نیچے ہم نے انڈے رکھے وے کافی دن ہو گئے اور ان کی ریپورٹی نہیں ملی ہے ہمارے کو خیر سے یہ کیا ہوا ہوا ہے یار ان کا ایک ڈا دوستو چٹکا والا کر آئے یہ دیکھو یار انڈا چٹکا والا ہے اب یار یہ تو مت کرتے یار تم نے انڈے کو کیوں خراب کر دیا کیا کرا ہے یار یہ تم نے اب اس انڈے کو سیکھنے بیٹھ گئے ہو دیکھو میں جیسے ہی آیا ہوں اب یار یہ دیکھیں دوستو میں دیکھا ہوں کریک کا بڑاوہ یہ دیکھیں یہ بڑاوہ کریک یار ہر مرتبہ یہ ہی ہو جا رہا ہے ہمارے ساتھ یار ہم نے اس کے نیچے ایک کبوتر کا انڈا رکھ دیا تھا اور ایک بلیک بف کا بلیک بف کا تو صحیح ہے پر کبوتر کا انڈا دوے وہ چٹک چکا ہے اور ان دونوں نے بھی یہی کر رہا ہے انہوں نے ایک انڈا اپنا خراب کر دیا چٹکا دیا پھر سے یار یہ مجھے لگ رہا ہے دوستو ہماری گلتی ہے کیونکہ یار ہم نے انہیں نیس پروائیڈ نہیں کر رہا ہے اور نیس نہ پروائیڈ کرنے کی وجہ سے ان کے انڈے اپنے ہی جس کے اندر یہ بیٹھتے ہیں اس میں کئی لگ لگا کے ٹوٹ جاتے ہوں گے تو یار اگلی مرتبہ ہم نے ان کو لازمی نیس دینا ہے اور یہ جو انڈا ہے نا یہ میں ابھی اندر ہی رکھ رہا ہوں تاکہ یہ والا انڈا بھی نہ چھوڑ دیں یار یہ لو بھائی وہ کاٹنا مت بھائی تو یار ان کے نیچے جو انڈے رکھے ہیں نا دوستو ہمیں تقریباً کافی دن ہو چکے ہیں تو کل ہم ان کی کینڈلنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا انڈوں میں بچے بن بھی رہے یا نہیں آپ انہوں نے پھر سے انڈے خراب کر دیئے ہیں باقی مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا انہوں نے انڈا جو ہے یہ والا بھی خراب کر دینا ہے دیکھوں یار اگر اس میں بچہ بنا ہوا تو اس انڈے کو ہم اس کے نیچے رکھ دیں گے اور جو ٹوٹا ہوا انڈا ہے اس کو نکال کے پھر تیک دیں گے اور کیا کر سکتے ہیں تو یار میں نے جو ہے سیدھے ہاتھ میں پانی پکڑا وایا اور اُلٹے ہاتھ سے پرس ٹائم کیمرہ چلا رہا ہوں ویلوگنگ کے لیے کیونکہ میں ہمیشہ دوستو سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے کیمرہ چلاتا ہوں پر اس لیے پکڑا وایا کیونکہ ہمارے یہ تو آپ لوگوں نے دیکھے ہی ہیں یہ جو ہماری بلیک بیٹی ہے ماشی اللہ سے تو یار ان کے لیے ہم نے جو ہے وہ پانی لیا ہے اور ان کو اب یہ پانی دیتے ہیں اور پانی سیدھے ہاتھ سے رکھنا پڑتا ہے یار مجھے کیونکہ وہ میں یہاں لگاتا ہوں میری شروع سے عادت ہے چاہوں تو میں اس طرف بھی لگا سکتا ہوں پر یار اب عادت ہو گئی ہے آجاو بھائی پیلو پانی اور یار ایک خوشکبری اور ہے یہ دونوں دوستو شاید میل فیمیل ان دونوں میں سے ایک ایک ہے کیونکہ یار ان کو نہ میں نے گھڑکتے دیکھا اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا جو بلیک ہے نا وہ کبوتر ہے کیونکہ یار اس کو میں نے نا بہت زیادہ ڈانس کرتے دیکھا ہے جیسے یہ گھڑکرے ہوتے ہیں نا آوازیں نکال کے وہ بہت کرتے دیکھا ہے تو اب پکا نہیں پتا ہو سکتا ہے یہ بھی میلو تو اگر یہ دونوں میلو ہے تو دونوں کے لیے یار فیمیل سی آئیں گے اور جو ہم نے نیا سیٹ اپ کرنا تھا وہ میرے بار بار دماغ پر لگتا رہتا کہ میں آخر یہ سیٹ اپ کپ کروں گا جب میں سیٹ اپ کرنا شروع کرتا ہوں کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی اب یہ شادی آ گئی خیر سے اب میں بالکل فارغ ہوں یار اب میں کوشش کرتا ہوں کہ ساری چیزیں لائن بائی لائن کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو یار اب سیٹ اپ تم لوگ دیکھ چکتے ہو دوستو کتنا صاف لگ رہا ہے ونہ جو ہے نا سر پہ ایسے لگ رہا تھا میرے جب گندگی ہوتی ہے سیٹ اپ پیسے لگتا سر پہ آ رہا ہے کچھ یہ دیکھو یار کتنا صاف اور کلین لگ رہا ہے سارے کا سارا تو یار سیٹ اپ جتنا صاف رہتا ہے اتنی آپ کے جو بٹس ہوتے ہیں ان کی گروت بھی اچھی رہتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ان کو گندگی میں رکھیں اگر یہ مٹی میں چھوڑو باہر وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے پر یہ اپنی بیٹوں میں رہیں گندگی میں رہیں تو وہ غلط ہوتا ہے ان کو مٹی میں چھوڑنا ان کے لئے صحت مندی ہوتی ہے اس کے اندر سے ان کو نیٹریشنٹ اور بہت سی چیزیں ملتی ہیں پر یہ جو اپنی گندگی ہوتی ہے ہمیں صاف رکھنی چاہیے لازمی تو یار ان دونوں کے میں آپ لوگوں سے کب سے نام بولنا ہوں سجیسٹ کر دیں پر یہ ہم نے پاس کمینٹی نہیں آتا نام کا کوئی بھی نام ہو یار کچھ تو سجیسٹ کرو تاکہ میں ان دونوں کا بھی نام رکھ دوں یہ بچارے ہمارے پاس سب سے پہلے کے بچے آئے میں اور ماشاءاللہ دیکھیں ان کی اٹھان کتنی ہو گئی ہے اور یہ جو ہے بھائی فل بھی ہو گیا یہ فل ہو گیا ہمارا جو بچہ ہے تو یار پلیز ان کے نام اچھے سے سجیسٹ کر دو جلدی سے تو یار آج ہی دوستو میں آیا ہوں اور بھائی نے مجھے بتایا کہ صبح جو ہے نا موسم ایسا ہو رہا تھا جیسے اچھی خاصی ٹھنڈ آنے والی ہے کیونکہ یار دوستو صبح میں وہ بتا رہے تھے کہ بلکل ہیدر آباد میں خون کی ٹائپ کی عریدی بلکل ایسے جیسے ہو نہیں ہوتا اسموک ٹائپ قبول لیں ایسی عرید ہے موسم اور باقی ابھی بھی آپ لوگ موسم دیکھ سکتے ہو یار اثر کا ٹائم ہو چکا ہے کپ کپ مغرب ہونے والی ہے بٹ تم لوگ اگر میں دو یا دھائی بجے بھی دکھاتا نا تب بھی ایسے موسم ہو رہا ہوتا پر یار میں پہنچا ہی یہاں پہ تین بجے ہوں خیر سے دوستو میں نے یہ چیز دیکھ لی کہ اپنے سیٹ اپ کو کسی اور کے اوپر چھوڑ گئے مجھ جاؤ یار کبھی بھی کیونکہ یار یہ دیکھ رہو کیسی گندگی ہو گئی تھی بلکل بھی صاف صفائی نہیں رکھی بھی تھی تو اب سمجھ میں اگر جاؤں گا نا تو دائد آتا ایک سے دو دن کے لیے اس کے علاوہ نہیں یار یا پھر بندہ ایک چیز ایونٹ کی اٹینڈ کر کر آجا اور بس ختم تو یار میں بہت تھج جاؤں اب میں جا رہا ہوں سونے ان کو بند کر کے کیونکہ میری اب حمد بلکل بھی نہیں ہے یار میں بہت زیادہ تھکا ہوں کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی بلکل فریش موڈ میں انشاءاللہ تو دوستو یہ تھی اچھی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں پسند آئے ہوگی تو اگر پسند آئے تو سویٹو کو لائک کر دیے گا چینل کو سبسکرائب کر دیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نیویلوک کے ساتھ ابھی کے لئے مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ ٹاٹا با بائی